آرٹیکل تھرٹی فائیف اے آرٹیکل تھرٹی فائیف اے کو لے کر آپ نے کافی ساری ڈیبیٹ سنیوں گے اور جمہوں سے ہم بھی الگ لگ لوگوں سے آپ کا جو ہے ملوا رہے ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے آرٹیکل تھرٹی فائیف اے کے اوپر اور کیا وہ چاہتے ہیں تھرٹی فائیف اے ہٹنا چاہیے یا فر رہنا چاہیے ان سب کے ترق اپنے اپنے ہاں اور وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہیں سب سے بڑی بات جو 35A کو لے کر جو ایک چنتہ سب سے زیادہ ستائی جا رہی ہے وہ محلاؤں کو ستائی جا رہی ہے محلاؤں کے جو رائٹس ہیں 35A کے اندر اگر محلہ جمہوں کی رہنے والی ہیں جمہوں کشمیر کی اور ان کی شادی جمہوں کشمیر سے باہر ہوتی ہیں تو ان کے جو آگے بچے ہیں ان کے حق حقوق اس محلہ کے اس بچوں کو آگے نہیں ملتے جس کے لیے محلاؤں دوارہ یہ بھی کہا گیا کہ آرٹیکل 35A جو ہے وہ ایک جنڈر بائیس ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ڈاکٹر پرتیبھا جی جو کی ڈپارٹمنٹ آف سنسکرٹ میں ہے ان سے ہم بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے کیونکہ ان کی شادی بھی جمہوں کشمیر سے باہر امبالا میں ہوئی ہے اب ان کو کیا ڈر ستار آیا ہے اس 35A کے چلتے ان سے بات کرتے ہیں میڈم آپ کا بہت بہت سواگت ہے میم 35A کو لے کر already محلائیں جو ہیں ان کے جو ہیں رائٹس جو آگے ان کے بچوں کو نہیں ملتے ہیں کافی محلائیں یہ بھی کہہ چکی ہیں کہ یہ کہ جنڈر بائیس ہے کیا لگتا ہے میم آپ کی بھی شادی جمہوں کشمیر سے باہر ہوئی ہے کیا لگتا ہے میم آپ کا کیا کہنا ہے سچ مچ یہ تو ناریوں کے لیے بڑا ہی دربھاگی کا وشہ ہے آج جس بھارت میں ہم رہ رہے ہیں ناریوں نے کتنی ترقی کر لی اور گاڑی بھی چلانے لگی ٹرین بھی چلانے لگی کون سے ایسے جگہ ہے جہاں پر ناریوں نے اپنے قدم نہیں رکھے اور اس یوگ میں اس پرگتی شیل یوگ میں بھی دیکھو ایک کتنا ہمارے لیے ایک چنتہ کا وشہ ہے ایک یہ چنتنی وشہ ہے کہ میرے باد میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے پاس یہاں جمین بھی ہے اور میں ہر کشن یہی سوستی رہتی ہوں کہ کیا ہوگا جمین کی بھی بات چھوڑیے جمین میں بھی بچوں کا کوئی ہے نہیں لیکن آخر آج جب ناری ہر کشتر میں آگے بڑھ رہے ہیں میرے بچوں کیا بھوشی تو ادھر میں لٹکا ہوا ہے سٹیٹ کی وہ سرویس نہیں کر سکتی تو کیا میں ان کو باہر بھیجوں گی ہمارے گھر سے دور چلے جائیں گے بچے کل کو کیا ہوگا بڑی انشٹیتہ کی سمسیا بنی ہوئی ہے اس لئے میں تو سچ مجھ بڑی ہی چنتیت اور بڑی ہی بیچین ہوں اور اس کے لئے میں اس آرٹیکل کو سمابد کرنے کے لئے جو مجھ سے ہوگا جیسا بھی ہوگا اس کو انشٹیت روپ سے پریورتن میں سے سماج راشت میں پریورتن ہونا چاہیے کوئی چیز یدی ہو بھی گئی ہے تو اس میں پریورتن بہت آوشیق ہے پانی بھی یدی ہم ایک جگہ کھڑا رہے گا تو وہ بھی سڑاندھ پیدا کرتا ہے اس کو بھی نکالنا چاہیے تو جو ہماری کمیاں ہیں اس سنویدھان میں اسے نشٹیت روپ سے میں دور کرنا چاہیے کتنی ضرورت ہے مام اس ٹائم اس آرٹیکل 35 کے جانے کی پوری طرح سے ضرورت ہے میں سمجھتی ہوں پوری ضرورت ہے اور جلدی سے جلدی شیگرہ تیشگرہ سمجھے کیول میں ہی نہیں جو لوگ بہر سے یہاں پر آئے ہیں اپنا پورا سمپتی بیج کر کے اپنا جیون داؤں پر لگا کر کے یہاں آئے ہیں ورشوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں ان کے لئے کتنی سمسے ہیں آج بھی وہ بے گھر ہیں کرائے کے مکانوں میں وہ بھٹک رہے ہیں کتنی سمسے ہیں سبے کے لئے سمسے آئے ہیں اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم اس دھارہ کو چپکا کر کے کیوں ورشوں سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کیوں نہیں اس پر ہم سوچتے اتنے جاگروک سمیں میں بھی ہم اس پر ویچار ہی نہیں کرتے کہ سچ مجھے ایک آشترے کا بھی بھی شے دکھ کا بھی شے تو ہے ہی مہم آپ جمہو کشمیر کی بیٹی ہیں اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کو ایک سب سے بڑی چنتہ ستائی جاری ہے کہ آپ نے چھوٹا سا چلو ایک زمین کا بھاگ یہاں خریدا ہوا ہے کل کو ان کے وارس کون رہیں گے جمہو کشمیر کی بیٹی ہونے کے ساتھ اس آرٹیکل 35A کے چلتے کتنی بڑی چنتہ ستائی ہے آپ کو بہت بڑی چنتہ ہے بہت بڑی چنتہ ہے بچوں کے بھوشے کا ہے کہاں ویوہ ہوتا ہے کہاں نہیں ویوہ ہوتا یدی تو یہاں ویوہ ہو جاتا ہے پھر تو سمسیہ ختم ہے پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں بچوں کو اپنے جمہو میں ہی اٹھا کر کے رکھیں گے یدی میرے ماتا پتا جمہو سے میرا ویوہ امبالا میں کر سکتے تو میرے بچوں کو ویوہ کہیں اور باہر ہو سکتا ہے یہ تو سچ مجھ بڑی ہی سمسیہ کا ویشے ہے بہت چنتہ کا ویشے ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا مجھے بڑی پرسنتہ ہے کہ آپ اس چینل کے مادھیم سے اس ویشے کو اٹھا رہے ہیں اس مددے کو اٹھا رہے ہیں اسی طرح سے گھر گھر جا کر کہ اس کا پرچار پرسار ہوگا سروتر جاگروکتا یدی پرساریت کی جائے گی تو نشتی طرح سے کوئی نہ کوئی سامادان نشتی طرح سے آئے گا کیسا فیصلہ آنے والا ہے اور جو فیصلہ آئے گا کتنا مطلب آپ کے حق میں ہونا چاہیے کی نہیں کیا کہیں گے اب حق میں ہوگا یعنی پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کچھ تو صدھار کے اور ہم جا رہے ہیں یدی فیصلہ حق میں نہیں آیا تو چلو کچھ تو قدم ہم نے اٹھایا جب ہمارے سامنے چاروں طرف دھند چھائی ہوتی ہے دھند کے بادل چھائی ہوتے ہیں اور راستہ دکھائی نہیں دیتا تو پھر کیا کرتے ہیں ایک ایک قدم ہم آگے بڑھاتے ہیں تو دھند سامنے ہڑتی چلی جاتی ہے اور راستہ دکھائی دیتا ہے تو یہی سوچیں گے کہ ہم نے قدم چلنا آرمب کر دیا یہ جو سمسیاؤں کی دھند ہے تو کبھی نہ کبھی تو دھند نشتی طروب سے چھٹے گی اور یعنی ہم بالکل چھوپ رہیں گے تب تو کچھ نہیں ہوگا اس لئے ہمیں انتظار بھی کرنا ہے اور اس کے لئے ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے ہمارے ساتھ باتچیت کر رہے تھے ڈاکٹر پرتیبا جی جو کی ڈپارٹمنٹ آف سانسکرٹ میں ہے اور ایک بات تو صاف ہے جس طرح سے مہلائیں کہہ چکی ہیں کہ یہ جو آرٹیکل 35A ہے کہیں نہ کہیں جنڈر بائسٹ ہے جس طرح سے میم نے ایک چھوٹا سا زمین کا بھاگ جمو میں خریدا ہوا ہے جمو کشمیر کی بیٹی ہے جمو کشمیر سے باہر شادی ہوئی ہے امبالا میں چنتہ ان کو یہی ستائی جا رہی ہے جو ان کے پاس ایک زمین کا چھوٹا سا حصہ ہے اس کا آگے وارث کون رہے گا یہی چنتہ باقی مہلائوں کو بھی ہے جو جمو کشمیر سے باہر جن کی شادی ہوتی ہے تو سب سے بڑی ونڈمبرہ یہ ہے کہ آرٹیکل 35A کے اندر کہیں نہ کہیں مہلائیں جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ آرٹیکل جو ہے سب سے بڑا جنڈر بائسٹ ہے آشیش کولی کے سپیشل ریپورٹ